اسلام علیکم میں ہوں ویس منگلوالا اور میں ہوں شفا یوسف زائی اور آج آپ کی ملاقات ہم جس خاتون سے کروا رہے ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے پاکستان سے پھر وہ گئی امریکہ امریکہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ایمائی ٹی میں میسیچیسرین سیوری و ٹکنالوجی اس کے بعد انہوں نے گوگل میں جاب کی گوگل میں ایک بڑے عہدے پر تھی اور اب 20 سال بعد وہ پاکستان آئی ہیں ایک بہت خاص کام کرنے کے لیے اور اس مشن کو اگر میں آپ لوگ کے لیے سم اپ کر دوں تو وہ مشن یہ ہے کہ روٹی کپڑا مکان اور انٹرنیٹ وہ کیا کہتی ہیں ذرا سنیے دیکھیں مجھے پاکستان چھوڑے ویس سال ہو گئے ہم اپنے پوری کوشش جاری رکھتے ہیں کہ کسی طرح کنٹری کو کانٹریبیوٹ کر سکیں میرا ایک سمپل ایجنڈا ہے کہ مجھے پاکستان کی ترقی دیکھنی ہے گوگرمنٹ نے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کرنی ہے ہم جو کہتے آئے ہیں روٹی کپڑا مکان اس کو ہمیں چینج کر کے روٹی کپڑا مکان اور انٹرنیٹ اب کہنا ضروری ہے پلیز آپ ہمیں ریچ آؤٹ کریں یہ کام ہم سب ساتھ مل کے جب تک نہیں کریں گے ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے روٹی کپڑا مکان اور انٹرنیٹ کا نعرہ لگانے والی یہ خاتون ہے تانیہ ادروس اور یہ پاکستان آئی ہیں اور دیجٹل پاکستان پروجیکٹ عمران خان صاحب نے ان کے سپورت کیا ہے وزیراعظم صاحب نے اس پروجیکٹ کا لیڈر انہیں بنایا ہے تو ان سے ذرا گفتگو کرتے ہیں کہ یہ دیجٹل پاکستان پروجیکٹ کے لیے کیا کر رہی ہے اسلام علیکم تانیہ بلکل اسلام جی بلکل ٹھیک 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 کام چل رہا ہے زورو پر بس کوشش ہے کوشش ہی ہونی چاہیے عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ کوشش بندہ کرتا ہے پھر کامیابی دینا تو اللہ تعالی کا کام ہے یہ بتائیں کہ یہاں سے US کا سفر جی باہر پڑھنا کیسے ہوا مисс astu s institute لوگوں کا خواب ہوتا ہے آپ چلی گئے پھر google اس سے بڑا خواب ہوتا ہے لوگوں کا چلی گئے کیسے ہوا how was it all possible لیکن جی کوئی یہ part of a big plan نہیں تھا I think ہوتا یہ ہے کہ you know you take sort of one step at a time I am from Karachi originally اور سکول میں تھا ہمیشہ تھوڑا سائنسیس کی طرف دھیان تھا ساری سائنسیس میں سب پڑھتے ہیں کیمیسٹری بیولوجی فیزیکس ماتھ ہمیشہ سے پسند تھا لیکن پاکستان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو کہا جاتے کہ ڈاکٹر بننا ضروری ہے تو وہ اس طرف رجحان تھا کوئی ریزن اس کا کیا تھا مجھے اس پتہ نہیں تھا پندرہ سال کے سولہ سال کے جب ہوتے ہیں آپ کو نہیں بتا ہوتا تو حقی ہوا یہ کہ جب میں نے A-Levels complete کیا تو میں آپ سے secret ایک شیئر کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ I went to Dao Medical College for a year پہلے میں نے اپنی original journey ادھر سے شروع کی مطلب سوچ کے شاید ادھر جائیں تو وہ ہوا یہ کہ 2-3 مہینے میں مجھے سمجھ آگے کہ یہ تو میں نہیں کر سکوں گی یہ ہے کہ یہ نہیں ہے یہ سکے اور یہ جانب ہوتا تھا کیا چھے تو وہ جو سے پتہ چل گیا تو یہ بھی عجیب کہ اب اس کے سن کو بھی کہ جو چیز صحیح فیل نہ ہو رہی ہونا اس کو چھوڑ دینا چاہیے اس کو ٹائم زائے نہیں کرنا چاہیے تو اس وقت میں نے اچھلی میرے کافی کلاس میں چھو تھے وہ اس اپلائے کر کے کالجز چلے گئے ہیں تو اس وقت میں نے اچھلی یہ کیا کہ میں نے وائل ای وز اداو میں نے اس اس پر ایمیل ٹائم تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ لکھتے تھے کالجز کالجز would send you the applications you would basically fill them out and you would wait in mail کے اندرہ wait کرتے تھے کہ آپ کو patla envelope miltہ تھا تو rejection ہوتا تھا اور اگر تک envelope آتا تھا that meant کہ it was good news تو میں نے actually بالکل without really knowing very much about US colleges میں نے 8-10 colleges میں پلائے کر دیا and fortunately I ended up getting into a few schools and I ended up going to to a college outside of Boston called Brandeis University scholarship achi mil gai اور possibility ہوگی پھر میں اپنے پرے پاس گئی کہ یہاں پر نہیں کچھ کام چل رہا تو جانے رہے وہ بڑا عجیب تھا کہ کیا مطلب کہ آپ میٹھ سکول چھوڑ کے سا جا رہے ہیں لیکن I think the one thing I've been very fortunate of is because my parents have always been very supportive education کے معاملے میں so I left for the US really کوئی یہ نہیں رہا ہے کوئی orchestrated story نہیں تھی ہمیشہ سے مجھے technology کی کا shock تھا اور رجحان تھا کہ لے college ختم کیا actually college دوران ایک سال میں نے london میں گزارا as a you know you have these exchange programs ہمیشہ سے تھا کہ understand how the world works تو US میں رہ کے سمجھائی تھوڑا سے UK میں رہ کے سمجھائی travel کا ہمیشہ سے کافی شوق تھا پھر after finishing my college پھر I started a job in a consulting firm based out of DC DC میں کچھ سال رہی اس دوران you know this is sort of again pre mobile era pre digital ہمیشہ سے لیکن میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمیشہ سے تھا کہ what do I do as a Pakistani because you know when you are abroad there is always this desire کہ کچھ کر سکے different طریقے تھے student groups شلو کرنا fundraisers پاکستان کیلئے یہ سب چیزیں یہ ہم زیادہ تر لوگ جو بائر ہوتے ہیں ہم سب یہ کرتے ہیں this is a well established fact with Pakistanis who go abroad تو وہ سب چیزیں کی پھر actually after a few years in consulting consulting میں کچھ بات نہیں بنی دن لگ رہا تھا کہ صحیح نہیں ہے تو at the point I've always been sort of entrepreneurial by nature لیکن I never thought full skill sets ہیں کہ کیا آپ چاہیے ہوتا ہے so at that point when it decided کہ I should go get an MBA just to understand کہ اگر میں نے کوئی technology company شروع کرنا ہے کچھ بھی کرنا ہے entrepreneurial so I need to understand کہ سارے کیا اس کے aspects ہوتے ہیں تو fortunately کوئی غلطی سے MIT نے مجھے admission دے دی تو یہ MIT ایسے غلطی کرتا نہیں ہے وہ دیکھے یہ غلطی کرتا نہیں ہے کبھی کبھی کر دیتے ہیں تو اس کے لئے پر I went back to Boston so Boston has actually consistently been sort of my home in the US so D.C. during my time at MIT you know وہاں سے بہت skills اور ایک environment ایسی ہے وہاں پہ entrepreneur it almost breathes innovation I met a fantastic group of students actually who were doing various degrees between MIT and Harvard and we all wanted to do something with healthcare and tech that was a company called Click Diagnostics that was your startup while I was at graduate school we did very well in an academic setting business plan competitions we did quite well we did quite well but I think our idea might have been slightly before its time because the concept behind it was that people in remote have a ton of time to go to cities to get basic the idea was if you take a central pool of doctors anywhere in the world and you find an easy way through some sort of mobile devices were not what they were like today this is 2006-2007 you can find a way for special types of things that can be diagnosed very easily remotely the idea was to create something that this network over time that any doctor anywhere in the world can log in and start to provide diagnoses remotely this was the idea this was the idea this was a very sort of exciting phase of my life you know I felt like I was launch we were doing this for markets like Pakistan this is a need developing markets need Pakistan Bangladesh lots of African countries this is not just a Pakistan specific problem anyway we did we did well in the summer I had an internship in the summer I think Google has failed me full time you have failed you have failed you have failed then Imran Khan has failed I hope not I hope not in the summer I had a start-up because we were really having fun with it then when I graduated then the reality is that when you study in US college loans also so loans pay off the reality hit so I realized that real and start-up we weren't able to monetize it right away so I ended up going to Google full time this was in 2008 I started out in the Boston office proper job so this is now full time but now I am done with school fun this is 2008 it has been almost 11 plus years since I have been there so Google your last position was last position was Pakistan's business that I had three years handoff and I had moved towards payments at Google payments has been as we all know it is a huge opportunity globally Google has a fantastic product called Google Pay بالکل and you know we were looking to take google pay to a number of markets globally تو میری last position جو تھی I was responsible for taking google pay to a number of emerging markets ٹھیک ہے اور google pay کو پھر آپ اس pay کو بھی اور google pay کو بھی چھوڑ کر آپ پاکستان آئیں اب یہ پاکستان آنے کا سفر یہ کیسے شروع ہوا لیکن جی بات یہ ہے کہ ہمیشہ feeling رہی ہے کہ اے کچھросوڑ یہ چیز نہیں کر رہی ہے کہ you know you live abroad آپ سکلز بناتے ہیں آپ اسی سیکل میں آجاتے ہیں You know you first you go to college you study you get out آپ جاب ہوتی ہیں پھر آپ پھر آپ پر آپ پھر آپ آپ چیز ہو رہی ہے لیکن things were very well set I think the easier thing to have done لیکن وہ چیز missing piece تھا ایک ہمیشہ سے اور یہ کہ exposure میرا بہت رائے پچھنے ساتھ سال میں اور باپی تو اپ سے اپنی چیزا تھی اس لیرے اور ہیارا ایک جزبات پیدا ہوا مقلی باسترین میں گوگل پی اپنے پہلےار میں emانے گوگل پی گ shootings اور باپنے کہم جانتے ہی تھے کہ ساسے که آپ پیارے پارے پر جانتے ہیں اس جانا ایک ایمال لیمان کو دراسیzę اس جانا پوچھے بغیر میں اس فرمات نہیں کرنا چاہوگی اسیلی شامل الان اوچسا اسے پہنچ بات کر سکتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں پاکستانی ہے پاکستانی گورنمنٹ میں ہے بیس سوال میں بھوڑی لے چیز نہیں ہے نہ جائیں وہ سمارٹنس کی بیس پر ہوتی ہے ایک والوشیر ہے خیر خان ہے ایک ایمال کی والوشیر کی کہ آپ ٹکنولوجی کی طرف پاکستان کو لے جانا ہے اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے لیکن اگر آپ کو if you want to engage people تو یہ ہے جو کوشش کہہ دی ہے بڑے سالوں سے پاکستان کی ایکو سسٹم کے اندر تو آپ کونٹاک کریں وہ ایمیل پی ایمیل صاحب نے میں نے آپ کو منشن کیا تھا کہ reform team کو he has a small reform team that sits within the PMO ان کو انہیں فوروڈ کر دی اچھا جی انہوں نے وہاں سے reform team کے انہوں نے ان کی بھی پرائیسی پر آل رکھتے ہیں میں نے نام نہا ہوں تو انہوں نے مجھے justle کے پیار کچھے کوئی مجھے کہ juجی we've received your name and we'd like to talk I was a bit confused کہ out of the blue آل رہی ہے لیکن i've been engaging a lot تو میں نے کہا چلے اگر اپنیٹی مل رہا ہے so i engaged اس سے conversations شروع ہوئی ایک conversation ہوئی 2 conversations ہوئی راپور اچھی بن گئی 6-7 مہینے تک یہ سلسلا چلتا رہا نیے یہ سلسلا یہ تو آپ کو کافی early بتا رہی ہوں یہ March-April اس کے بعد میری جانگر ترین صاحب کے ساتھ اسی group نے مجھے introduce کر آیا انہوں نے کہا کہ تم مجھے اپنے ideas بتاؤ مطلب What do you think اپنے پاکستان میں ہو سکتا ہے میں نے کہا کس طریقے میں بچگرام crochet اگر ہم باتنے... دیجٹل میں اگر ہم باتنے خاصیی میں باتے کیا ہے کب méde آئیدیاز ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے اگر جانا کب اترین ، مجھے اپنے تک موزفر پر نجل میں باتتا ہے اور کसی ہوتے پہنچانٹ میں نے کہا میں اکуда پہنچانا نہیں کرنہا لیکن مجھے میں نے تجنہ gotoo gjort ہم BIES ا2č کا واتس نے آہا پہنچان manter شدوی وقائد ت为 چیک اوگا ہے ہم نے اس borrowed کو دو مجھے پہنچانpa کیا پہنچانٹ میں مجھے پہنچان آپ نے جائ còn ہے اس گئے styrel میں واقعا سکتا تھا سکتا آپ نے دے گئے پی اаков نے کہا کہ وقت اس پر مجی پی Scan want people to take leap of faith مجھun ملتا ہے اور عاقی ایسا ہے sequelوںley سن ڈا اس ساتے بہت دفعید تو آپ کو دیکھو اپنے میں بھی حسن مجھے مجھے اینجاب میں مجھے جن لوگوں سے مجھے اس کے بارے میں بلاد اور مجھے ایساں شبان بھی inا اجن لوگوں سے اگل سے مجھے مجھے بھی جن لوگوں سے میں نے انگیج کیا ایک انگیف ترغیر کو بھی ایک وہ انگیزوں کے پاس ایڈیاز آرہے تھے نا ایک گوگل والا بندہ حسن رہا تھا جیسے اور ایک بہت طرح آرہا تھا لیکن آپ کے اپنی لائف میں جب یہ دیا تھا 100% وہاں پر لوگوں گے اور وہاں پر لوگوں گے یہ نہیں؟ مجھے بہت لوگوں نے کہ کیا کرو گی؟ تم گوگل چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ کیا سوچ رہی ہو تم؟ مجھے بہت سائے لوگوں نے دیموتیویٹ پی کیا ہے اور اس سے بہت سائے زیادہ لوگوں نے موتیویٹ پی کیا کنمیں بھی کیا دیکھیں دیموتیویٹوں کیا تھے؟ دیموتیویٹوں کیا تھے؟ آگومنٹس اہاں ناثنٹس اہاں موزی طرح کہ بودھا گیا باردھ روز اگرvan wilde تیموتیویٹس آپ رویٹوں کیا ہے وہاں پر بتا نہیں مidir دے 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 کیا ہے اور نہیں سااگو کہ تمہیں شسطن پاگل کر دے گا نہیں ہے کسی کوئی ایسا تھا جس کو آپ کرو دے گی اس کی وجہ سے میں چھوڑ کر آگی مجھے آپ کو صرف رہایا آپ کو ملٹپل لوگوں جب آپ کو آپ کو منام پاتھایا دوسرے دیکھیں ملٹپل لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا ہے آخرینینو میں کافی سالوں سے اس کے اوپر لگی رہی ہوں پہلے گوگل کے تھروں جس طریقے سے بھی ہو سکتا تھا میں لگی رہی ہوں تو پیپلے کہ تمہیں ایک opportunity مل رہی ہے تمہیں اگر all the way at the top تمہیں پی ایم کہہ رہے ہیں تمہیں جانگیر ترینے تمہیں اتنا champion کی ہے یہاں تو بہر آپ کی involvement ہو گئی تو بہر آپ کی ایک طرح تمہیں champion کر رہے ہیں تمہیں لوگ تو پھر why not take a chance and do it and also follow your heart is your heart saying this is the right thing to do اچھا اب ایک criticize کرنے کی آپ نے بات کی نا ہمیں بھی لوگ بڑا criticize کرتے ہیں کیونکہ program کے درمیان میں ہمیں break لینا پہتا ہے اوہ یہ اس point میں یا اس point میں جہاں پہ ہم بڑی دل پہ جبر کر کے یہاں پہ لیں گے ہمیں ایک چھوٹی سی break ناظرین تانیا ہمارے ساتھ موجود ہے آپ بھی رہی ہے welcome back break کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید تانیا ایدروس ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ پاکستان آئیں کس طرح آئیں کس نے انہیں موٹیویٹ کیا اور اب یہ پاکستان کے لیے کیا کر رہی ہے جی تانیا ہاں جی تو اب میں آپ کو بتا رہی تھی کہ پچھلے کچھ مہینے سے میں میں نے کافی یہاں پہ اب ٹائم گزارا ہے ملٹپل سٹیک ہولڈر سے ملی ہوں گورنمنٹ کے اندر فیڈرل پرائیویٹ سیکٹر میں میرے کافی رہا ہے پچھلے کافی سالوں سے پروینشل گورنمنٹ میں تو کافی ایک طرف اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ کیا کیا کام ہو رہا ہے کیا کیا کام نہیں ہو رہا کہاں کہاں کام ہونے کی بہت ضرورت ہے تو لو ہینگنگ فورت کر رہے ہیں اپنے علاقے کچھ سے مجھے ایک ہوتا ہے لینڈسکیپ اندر رہ کے سمجھے تو پھر آپ نے یہ ایریاں ایرینٹیفائی کر لیا تھا اب جو پانچ ایریاں ہم نے اناؤنس کیے تھے وہ بھی تھوڑا سا explain کر دے کہ بسکلی ہے کیا یہ جو روٹی کپڑا مکان اور انٹرنیٹ یہ خالی ایک چیز کی بات اچھا میں آپ کو ترے میں اس کو تھوڑا سا بتاتے اس کی elaboration ان پانچ steps ہو جائے گی تو ہم نے بسکلی پانچ براڈ areas identified کیا جو that constitute the vision دیجتال پاکستان کیونکہ دیجتال ہوتا یہ کہ لوگ کبھی کبھی سمجھتے ہیں کہ آپ دیجتال پاکستان کی بات کریں نا پیلا پیلر ہے what we call access and connectivity دیکھیں fundamental rights ہم نے بہت سال کا ہے روٹی کپڑا مکان ہم نے government نے internet کو almost as a fundamental right سوچنا ہے پاکستانی because internet has the power internet is knowledge right it has the power to transform people's lives آپ مطلب you can be a farmer sitting anywhere in pakistan you can have access to the same type of information that the prime minister of pakistan has today because of the internet and this is a revolution so it's a basic fundamental right we have to we have to treat it as a basic fundamental right if we start treating it as a right we will put targets for ourselves to make sure prioritize prioritize تو یہ ایک پیلا 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 ہے دوسرا پیلا ہے digital infrastructure اچھا یہ آپ ساتھ سمجھیں آپ کا physical ہوتا ہے آپ کا roads ہوتا ہے digital infrastructure ہوتا ہے things like identity اب آپ سب fingerprinted ہیں آپ کا NIC number یہ actually اس کو underestimate اس کو پاکستان میں ہو گیا ہے this is a phenomenal piece of work it's something we should be proud of it's something جس کے اوپر ہم نے built کرنا ہے اسی ادارے کو ہم نے built upon this is what digital infrastructure of a country is it's sort of step one اس کے ساتھ آتی ہیں payments infrastructure country اس کے ساتھ پیمینٹس کام کرنا شروع کر دیا دو تین اور اس کے اندرے چیزیں بھیجنے ہے عام آدمی اس پیمنٹ کے علاوہ کیا کیا کر سکے گا یہ عام آدمی اپنے data sharing rights اس کے اوپر بہت کام کرنا ہے ہمارے data laws data sharing we don't actually this is still we have them but we do not have them we have work to do there's some very good pockets of work we have to extend this to be able to find a way to be able to automate centralize and automate it اب مجھے بتائیں آپ کی health systems education systems if you have been finger printed and there is a central identity why can everything not be linked to that identity why is it that you have اگر دومیسائل نکالنا ہے تو ادھر رہے تو لانڈ ریکرڈ نکالنا ہے تو ادھر رہے everything has a potential to be linked back to your digital identity which by the way already exists for all of us بالکل ٹھیک these are the types of things which can be easy یہ دوسرا infrastructure یہ دوسرا second piece ہے second pillar تیسرا pillar ہے جو ہم کہتے ہیں e-governance e-governance اس کے اندر دو ہیں main چیزیں ایک تو ہے government جو اندر کے processes ہیں government کے اندر کے ہے کہ کس طرح ہم نے آسانی پیدا کرنی ہے کہ government میں جو فائلیں ہیں so you guys' connection چاہیے government کے اپنی جو فائلیں اندر چیزیں approve کرانے کی فائلیں ختم ہو paperless move towards paperless so that efficiency پیدا ہو transparency پیدا ہو چیزوں میں جو مہینے لگ جاتے ہیں مہینے لگ جاتے ہیں کہ فائلیں رک گئی ہیں پتا نہیں ہے پتا کروائیں کس نمبر پہ ہے فائلوں پر پئیے بھی لگانے پڑتے ہیں ان کو move کرنے کے ہی کسی میں wall کروا کے آپ کے پتا لگوائی ہے کس پہ ہے ہوا نہیں ہوا اس کو کس طرح number چار سو ہاں ہمری آگے گئی نہیں گئی دو نمبر پہ لے آئے دو نمبر کر کے دو نمبر پہ لے آئے ایک تو یہ ہے چیز اس کے اوپر اب ہمارے بہت ایکشلی ہمارے ادارے ہیں جو بہت اس کے اوپر کام کرنا شروع کر لیں already لیکن اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا اس کے اوپر holistically کام ہونے کی ضرورت ہے اب یہ اتنی important چیز ہے کہ اس دن ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کرپشن جو elimination کا خان صاحب نعرہ لگاتے ہیں وہ eliminate ہو جائے گی اگر ایک بندے کی move automatically move ہو رہی ہے وہ یہاں وہاں گھوم رہی ہے تو آپ کو اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں ہیں اور وہ آگے سے آپ کو کہے کہ ذرا دے دیں تھوڑے سے دے دیں پانچ ہزار دے دیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہاں پہنچے آپ online اس کو چیک کریں یہ آسان چیز نہیں ہے اس کے اوپر ریزسٹنس آئی گی دو چیز ہیں دو یہاں پہ ان کو الگ الگ رکھی کہ ایک ریزسٹنس وہ ہوگی جو جنوین ہوگی اب جو ہماری بیوراکرسی میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو سینئر ہیں وہ اس ایج گوز کو پار کر کے نکل گئے آگے جہاں پر انہوں نے یہ ٹیک اور یہ جیت ہوگی چیزیں یہ ہوا میں ورچول ورل میں رہنا سیکھنا 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 تو ہم نے اس میں اس میں غلط ہو سکتا ہے جو پہلی قسم کیا آپ نے رسیسٹنس کیا ہے جو مجھے ابھی تک فیلنگ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پیپل وانٹ چینج لارج نمبر پیپل وانٹ چینج وہ جو روگ ہیں رگارڈلس او ایج گروپ وہ سیکھنے کو تیار ہے آپ ویدید کاریم ویدید وہ فیلنگ اگر دמced جل ما when technology creates ease in somebody's life یہ ایک age group کو agreed that they may not be the first people to adopt it it will be difficult but ان کو سمجھ آجائے گی کہ کرنا ہے and they will take the leap I've seen this over and over کہ ہم نے تو دیکھیں کجومر technology میں آپ نے دیکھا آپ نے اپنے پیرنس کے ساتھ دیکھا ہوگا facebook کے اوپر سب لوگ ہیں لیکن ان کو ایک در یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو jobs ہیں وہ ان کی ختم ہو جائیں گی those youngsters they will come and take over تو یہ بھی یہ کیشو ہو گا ان کے ذہن میں لیکن ہے لیکن all the more reason کہ they will try to learn they will they will learning are they in a position are they in an age bracket کہ وہ learn کریں you know in a system for a system to survive you need experience you need skills of today you need skills and experience of yesterday there is place for everyone so I think یہ ایک I think misnomer ہے لوگوں کے دماغ میں کہ jobs replace ہو جائیں گی ہم نے actually کرنا یہ کہ ہم نے actually efficient jobs time saver right jobs create کرنی ہے ٹھیک ہے I actually don't مجھے اس بات کی کبھی پریشانی نہیں ہوتی کہ لوگ ہم نے لوگ کو ساتھ لے کر چلنا ہے اس چیز کے اوپر and I am not worried about the first resistance as much مجھے لگتا ہے کہ ہم train کریں گے case studies رول models بنایں گے Second resistance is a real thing لیکن کہ اس کو جب تک ہم اس کی طرف شعور کرنی ہمیں Under their real اندازہ نہیں ہوسکتا کہ کتنی resistance جب تک ہم role models نہیں بنائیں گے اداروں کے we need to pick a few ادارas کچھ ادارے ہم اٹھا لیں جو راڈی ہیں کرنے کے لئے آپ ان اداروں کو اگر لے کے آگے برسکیں ان کا روہ کیسٹری بنا سکیں then you can take it and you can push it across most of the government ہمیں کونسا بلوک کور لیا یا تیسرا بلوک کور لیا چوتھا ہمیں جلدی سے کر دیتی ہوں چوتھا is digital skilling and literacy we need to be preparing we need to give future generation future skills our curriculum is outdated science and technology education basic level پہ نہیں ہے جس level پہ ہونی چاہیے university graduates ابھی بھی نکل رہے ہیں پرانی چیزیں پڑھ رہے ہیں this is an area where we have to prepare our future generation to compete with the world to compete with the world and they don't need to leave Pakistan to compete with the world we are living in a world we are living in a world where you can as long as your skills are marketable you can sit at home and do it اور امیت سے سیکھ سکتے ہیں بالکل آپ پہ دیکھیں کتنا free course میں available ہے you can actually do all of this from the comfort of your home پانچمہ is ایک culture create کرنا جہاں پہ جو میں نے آپ innovation کی بات earlier بھی کی تھی innovation and entrepreneurship flourish کر سکے لیکن جی this is our youth this is their future جب لوگ نکلیں گے نکالجے سے people are realizing کہ انتو پاس ideas ہیں many of them don't want traditional jobs anymore they want to have ideas they want to start their own companies we as a government ہمیں ایک ایک enabling environment یہ پانچمہ ہمارا پیلر ہے ہمیں انویسٹر کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے ہمیں یا اپنے یوت کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے وہ کمپنی شروع کرسکیں اپنے ideas کو real life ملاسکیں these are the 5 things this is what we've talked about یہ اب ہم نے identify کرنا ہے بہت کلیرلی اب اس کے اوپر کام شروع ہونا بلکل ٹھیک ہے اب ٹائم آگیا ہے ٹائم اور وہ ٹائم آگیا ہے ناظرین بریک Welcome back to the show ناظرین تانیا یہ درود ہمارے ساتھ موجود ہیں تانیا یہ بتائیں کہ بہت سورت طریقے سے کی ہے اور سن کے ایک ہوپ آتی ہے کہ پاکستان وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں پر باقی دنیا اس وقت پہنچ گئے ڈجیٹلی اب ہمارے کون سے ادارے ہیں کیونکہ آپ نے منشن کیا کہ بہت سے ادارے ہیں جو ویلنگ ہیں اس چینج کو اڈاپٹ کرنے میں within their system وہ کون کون سے ادارے ہیں بہت سورت طریقے سے پہنچ گئے وہ کونز پر چیز پر کام شروع کریں کہ ہر اس پیلر میں نے آپ کو بتایا اس کے این پیلر کے ملٹپل سٹیکھولٹے ہیں پبلک سیکٹر کے اندر بھی پرائیوٹ سیکٹر کے اندر بھی بھی ایکزامپل دیکھیں جو میں ایکسس کنگٹویٹی کا اقزامپل لیا تا اس میں تل کوز ہیں اس میں اسے 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 جو گورمنٹ کا ادارہ ہے اسے اسے جو گورمنٹ کا ادارہ ہے اس پر ملتپل اس طرح کے اور سکولد ہیں ان کو اب ہم نے انگیج کرنا ہے ان کے ساتھ ہم نے مل کے تارگیٹس کو سمجھنا ہے کہ ہم کیا ambitious targets set کر سکتے ہیں اور دیکھیں میں امبیشیس کا word use کروں گی ہمارے پاس incremental ہونے کی اب گنجائش نہیں ہے ہم 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 ہمین ہم Just it we have to be so ambitious. techno کریں ان کو ہم centrally approve کروائیں ان کو پی ایم کی endorsement دیں اور پی ایم کہیں کہ ہاں یہ targets میں ڈورس کرتا ہوں کرو شروع کر دو ہمارا کام ہے کہ ہم نے ان کو stakeholders کو help کرنا ہے جس چیز کے اندر بھی multiple stakeholders involved ہوتے ہیں وہ چیز automatically مشکل ہو جاتی ہے بلکل بلکل ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ایک because ہم ایک prime minister's office کے نیچے ہیں ہمارے IT ministry ہمارے پیچھے ہے ہم نے اس push کرانا ہے تو we need to first identify targets set them set the owners create accountability publish the targets میرا ایک personal vision اور goal یہ ہے کہ کچھ مہینوں میں ان targets کو ہم publicly publish کر سکیں اور اس کے اوپر جو progress ہے جس پر ہم اس کی monitoring کریں گے ہم اس کو publicly available کریں full transparency کے ساتھ کیونکہ اب اس طرح کی چیزیں جب publish ہوتی ہے تو کیونکہ جب حکومت آئی تھی تو اس وقت ان کا سا دن کا ایک plan تھا انہوں نے بہت سارے plans دیا تھے کہ ہم یہ یہ کام کریں گے پھر لوگ اس سے follow up رکھ سکتے ہیں لیکن اس follow up رکھنے میں لوگوں کے سامنے جو result آ رہا ہوتا ہے وہ زرا کم ہوتا ہے کہ ابھی اس پہ کچھ نہیں ہوا ابھی کچھ نہیں ہوا تو لوگ زرا ہمارے جلدباز بھی ہیں اور یہ چیز جو ہے اس کو وقت لگے گا لیکن میں بالکل یہ آپ کو کہا تھا کہ یہ ایک beginning آپ اس کو marathon سمجھے آپ ہم نے جو recognition پیدا کیا ہے from the very top آپ نے سنا ہے آپ نے خان صاحب کو سنا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات ایک سال پہلے شروع کردینی چاہیے تھی ذر سے تھوڑی سی دیر ہوگی ہے لیکن again ہم eternal optimist ہیں it's never too late ایک intent کو صحیح ہونے کی ضرورت ہے اور پھر دھکا اب وہ time آگیا کہ ہم نے دھکا لگانا ہے تو اگر مطلب ہم خان صاحب اس میں involvement دیکھیں تو وہ کتنا involvement ہے انہوں نے کہا ہے کہ تم مجھے بتاؤ تمہیں کدھر ضرورت ہے time نکانے کے لئے وہ تیار ہے ہم ان کو جو progress ہے اس کے اندر ان کو complete ان کی commitment ہے کہ وہ اس progress کو monitor کریں گے خود ان میں ایک realization بھی تھی انہوں نے بار بار دو تین مرتبہ پہلے دھیان دینا چاہیے تھا انہوں نے کہا ہے اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو ایک structurel طریقے سے اس کا ایک process بنا کے اس کو آگے بڑھائیں اور آگے بڑھائیں اور جب ہمارے roadblocks دیکھیں roadblocks آئیں گے we are expecting roadblocks ہمیں کرنا بھی چاہیے pragmatic ہونا ضروری ہے roadblocks آئیں گے ہم اس roadblocks کو دھکا لگا کے گلانے کی کوشش کریں گے جب ہم نے PM کے پاس جاتے ان کی help لینی ہوگی تب ہم ان کی help لیں گے انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ کرو بتاؤ بس کرنا ہے بس کرنا ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں digital revolution آغاز پاکستان کی i absolutely think دیکھیں جی think of it technology is a revolutionary force تو we have to embrace it بلکل چارہ نہیں ہے اس کے بارے پرشی بات یہ بات ہے we have to embrace it اگر دنیا میں رہنا ہے اب تو you have to be اگر آپ 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 جو آپ روڈ بلوک کی اور جب آپ بہت سارے ستیکھولڈر سے انگیج کر رہے ہوتے ہیں ان سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے بہت سارے ادھارے جب involved ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ resistance بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ وقت بھی لگتا ہے سوچتی بھی ہوتی اور آپ سوچتے ہیں یہ تو کوئی میری بات سنی نہیں رہا کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں ان کے اپنے اتنے جھملے ہیں وہ کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو وہ بہت سارے چیزوں میں فسے ہوئے ہیں تو اس سے کیسے پھر ڈیل کریں گے لیکن جی میں میں نے آپ کو یہ کہا کہ میرا ایک ہمیشہ سے میری training google میں google is considered one of the most collaborative companies in the world میری training ایک اس طریقے سے ہوئی بھی ہے کہ ہم نے multiple stakeholders کو کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے yes it sometimes may take longer لیکن جب آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو end result ایک تو آپ کا بہتر نکلتا ہے دوسری بات یہ کہ آپ زیادہ زیادہ لمبے چیز کے لئے جا ستے ہیں لیکن google میں تو ایسا ہوگا کہ لوگ کام کرنا چاہ رہے ہوں گے وہ target achieve کرنا چاہ رہے ہوں گے یہاں پر جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں کیونکہ team a کیا یہاں پر جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں میں ایسا طریقے سے نہیں کہہ رہی کہ کوئی بائیس ہے میں اس لئے کہ میں اوٹسائیڈ ہوں میں تو completely objective طریقے سے جو میں نے observe کیا ہے ہر قسم کے لوگ ہیں لوگ ہیں جو نہیں کرنا چاہتے کام ایکوال اتنے لوگ ہیں جو کرنا چاہتے ہیں جو فرسٹریٹے ہیں کہ نہیں ہوتا کام اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے identify کرنا ہے کہ کون لوگ ہیں جو کام کرنے بانے ہم نے ان کو پئیے لگانے تو یہ جو ڈائی سوروں کی آپ لوگوں یہ تو خان صاحب کہہ رہے ہیں لیکن خان صاحب کے اعلانات میں بار بار ڈائی سورا ورڈ آ رہا ہے تو پاکستانی جو یہاں رہنے والے ہیں وہ کس طرح سے انگیج کریں ان چیزوں کے ساتھ اور وہ کس طرح سے ڈائی سورا جائے وہ کس طرح سے ڈائی سورا جائے وہ کنٹیبیوٹ کرے گا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ کوئی this is not something کہ کوئی ایک گروپ کر لے گا یا ایک بندہ کو میک کچھ بھی نہیں کر سکتی i'm just one person ہم نے اگر ہم نے یو spons کو انگیج نہ کیا پاکستان کی اندر رہنے والے ڈائی سورا ڈائی سورا ڈائی سورا ڈائی سورا ڈائی سورا ڈائی سورا ڈائیشگر ایک ایک اپنے بغیر مجھے کہ جب آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں آپ سے آئے ہیں تو وہ آپ کو ہوتا ہے ایسا اللہ اب اس میں اور بھی اسیوز ہیں جو کہ کنیکٹڈ رہتے ہیں آپ کی ٹیم کی اپنے بات آپ کی ٹیم کے بارے میں بتائیں کون لوگ ہیں آپ کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں ابھی میں نے یہ چیز شروع کیا ہم نے ایک ٹیم برانی ہے کچھ لوگ آپ کو بتایا ہے جو پی ایم ریفارم ٹیم ساری پی ایم ریفارم ٹیم اب اس فکت میرے ساتھ دیجٹل پاکستان پر کام کر دی ہے کچھ لوگ فل ٹائم میرے ساتھ کام کر دی ہے کچھ لوگ ہم نے ایتی منسٹری ہے ایتی منسٹری ہے دیجٹل پاکستان کے ساتھ ایتی منسٹری ہے فلی بھائیں دی ہے کچھ لوگ ہم نے ایتنیفی کریں گے ہم لوگ پر سپسیفک رول اس کے لئے ہم اوپن کریں گے جوپ ان کے لئے ہم لوگوں کو لے کر آئیں گے یہ اب انکمران ہے بکست دیکھیں اس میں میرے لئے ابھی شروعات ہے میں آپ ایک چیز میں اور بتا دوں کہ مجھے کوئی تیریٹری یا کوئی بہت بڑی مجھے یہ نہیں ہے کہ میرے بہت بڑے ادارہ بنے that's not the goal here دیکھیں کام جو ہے جو اگر ہم کر سکیں سہی this can actually be done with a very lean team کیونکہ جو نیسسری ادارے جن کا actually responsibilities ہیں وہ exist کرتے ہیں budgets exist کرتے ہیں چیزوں کے e-governance کے ہم نے بات کی e-governance کا budget exist کرتا ہے آج تو وہ سارے ادارے اس بات کو برداشت کر لیں گے کہ وہ کوئی ایک خاتون باہر سے آئیں اور وہ ایک project head کر رہی ہوں اور وہ سب کنٹرول کرنا شروع کر لیں کنٹرول کے تو بات ہی نہیں ہے نا یہاں پہ کنٹرول کے ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اب ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے سب اداروں کے ساتھ مل کے targets jointly define کرنا ہے ہم نے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان targets کو monitor کرا کے جب وہ نہ ہو رہے ہونا پوش کرنا ہے IT minister خالد مقبول صاحب ان کے ساتھ آپ کا کیسا interaction ان کے طرف سے کیا response میری خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ جب سے actually government آئی ہے even before یہ process شروع ہوا تو میری ان سے میری meeting ان سے رہی ہے even when i was from a google standpoint میری ان سے رہی ہے he's always been very encouraging in fact جب میری یہ journey شروع ہوئی تو he was one of the first people who i met جب یہ سارے شروع ہوئی جب یہ سارے شروع ہوئی جب یہ سارے شروع ہوئی آپ ابھی foresee کر سکتی ہوں یہ ایریا ہوگا جہاں پر ہمیں زیادہ محنت کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی یہاں پر زیادہ problem ہوگا آپ دونوں نے یہ بات earlier کی تھی کہ جہاں پہ existing processes کو change کرنے میں لوگوں کا نقصان ہوگا جس مرضی قسم کا نقصان ہوگا ہی ایریا ہوگا کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو سب سے ایریا ہوگا سب سے ایریا ہوگا سب سے ایریا ہوگا کہ جب آپ جب آپ کسی کو نقصان کریں کسی طریقے سے تو وہاں پہ لوگ ثلیتن فیلتے ہیں اب ہم نے دیکھے بات یہ کہ جو کام صحیح چل رہا ہے ہمارا کام کسی کو ثلیتن کرنا نہیں ہے جو غلط کام ہیں جہاں پہ ہمیں ایفیشنسی پیدا کر سکتے ہیں جہاں پہ گورنمنٹ کے لئے سیونگز پیدا کر سکتے ہیں ایپروومنٹس دا سکتے ہیں اس میں بلکل ہم نے پوش کرنا ہے اگر ہم اس کو سماپ کریں تو یہ ہوگا کہ ہمارے پاس لوگ ہیں ہمارے پاس پلان ہے ویژن ہے ہمارے پاس پیسے ہیں پیسے ہیں پیسے ہیں پیسے ہیں اچھا یہاں پر تھوڑی دیر کے لئے آپ کو بھی روکیں گے اور ناظرین آپ کو بھی روکیں گے ڈسکشن اتنی انٹرسٹنگ ہے دل نہیں چاہتا بریک لینے کا لیکن یہاں پر ہمیں لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک ویلکم ایک بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدی تانیا ایدروس ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ جو ڈیجیٹل پاکستان پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے بجٹس کی بات کرتے ہیں کتنے بجٹس پیسیفکلی اس پروجیکٹ کے لئے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے دیکھیں ابھی ہم نے کیونکہ کام شروع کیا ہے ابھی ہم نے اور جو اب ہم کرنے جا رہے ہیں آگے ابھی ہم نے انڈرسینڈ کرنا ہے کہاں کہاں کیا کیا چیزوں کی بجٹ ایلوکیشن ہوئی بھی ہے بہت ساری چیزوں کی میں نے آپ کو پہلے بھی منشن کیا تھا اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا کام ہم ہو سکتا ہے ان بجٹ ایلوکیشن سے کہاں پہ ہم نے اس بجٹ کو ایفیشنٹلی یوز کرنے کی ضرورت ہے کون سے کام ہیں جس کے لئے ہم نے نیا بجٹ مانگنا ہے اب نیا بجٹ کو مانگنے کے لئے ایک پروسیس ہے گورنمنٹ میں بلکل ٹھیک ہے وہ ہم نے پروسیس فالو کرنا ہے ہم نے اس کے لئے بجٹ مانگنا ہے تو یہ یہ نہیں ہے ایسا کہ ایک بجٹ ہے اس پرٹیکلر پروجیکٹ کے لئے چیزیں ہیں ان کے لئے پھر ہم پروپر گورنمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے اس کو فالو کر کے اس کے لئے ہم بجٹ کی اپرووول مانگیں گے ایک چیز جو درمیان میں رہ گئی تھی جس پر بات کرنا تھا اس ڈیجٹائزیشن کے پورے پروسیس کے اندر ایک ایسپیکٹ آتا ہے جہاں ہم پیمنٹ کی بات کرتے ہیں وہ ہے کرپٹو کرنسی بیٹکوائن اور یہ وہ ساری چیز ہیں اچھا پاکستان میں یہ بہت اس وقت مطلب ایک طریقے سے پابندی ہے ان چیزوں کے اوپر تو یہ چیزیں دنیا بھر میں اتنی زیادہ ٹرس وردی ہیں کہ ہم پاکستان میں ان کو لے کر آئیں دیکھیں جی بات یہ پاکستان is not the only country کہ ایسی پابندیاں ہیں کوئی بھی جو بہت نئی چیز ہوتی ہے نا سپیشلی جب وہ ایسی ایک ایریا میں جو ہائیلی ریگولیٹر ایریا ہے پیمنٹس کرنسی یہ سب ہائیلی ریگولیٹر ایریاں ہیں تو نئی چیزوں کو کاملی چیزوں کو کاملی کامل فول ہوتے ہیں بہت ٹائم لگتا ہے ہوتا یہ کچھ جگہوں پر چیز شروع ہوتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کچھ ملک ہوتے ہیں ایسے ایکسپرمنٹیشن موڈ وہ کرنے سے شروع کرتے ہیں اس وقت جو میں دیکھا ہے موسٹ کانٹریز اس وقت ایک کدم پیچھے لے کے موسٹ کانٹریز موسٹ کارے ہیں سوچے چیز سوچے کیا افعادے کیا نقصان ہیں کیا نقصان ضروری ہیں قبل رویٹری رویٹری موسٹ کانٹریز ایریاں خود ہمے خود 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 چیز دون ہوتی سوچے ابھی ریپو لائٹ سیکل لگے گی تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر رش ڈیسیزن کبھی لینا is not a good idea ٹھیک ہے اچھا اب وہی جو بجٹس والی بات کی اس کو اگر ہم کندی ہو کریں کہ آپ نے بتایا ہے کہ بجٹس بہت سارے ایسے ہیں جو کی ایلوکیٹڈ ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو مختلف جگہوں پر آپ لوگوں کو پھر سے پمپ ان کرنے پڑیں گے اور اس طرح کی ایکنومک سچویشن کے اندر وہ سب سے بڑا پرابلمی بجٹ کا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس تو پیسے ہیں نہیں ٹیکس کلیکشن جتنی ہو رہی ہے اس سے تو باقی چیزیں نوٹ رہی ہیں ہمیں لونج لینے پڑھنے ہیں تو ان چیزوں کو آپ لوگوں نے ڈیل کرنے کے لیے کیا دیکھا خان صاحب کے ارادوں میں لیکن میں آپ کو بتاؤں گی میری جو انٹریکشن رہی ہے میری انٹریکشن یہ رہی ہے کہ ابھی تک یہ کونفیڈنس ہے جن چیزوں سے ہمارے فیوچر ایکانومی کی گروت کا فائدہ ہے اور ہمارے یوت کا فائدہ ہے ان چیزوں میں ریزیسٹنس نہیں ہے ریلکٹنس نہیں ہے پیسے خرچ کرنے کی مجھے یہ فیلنگ ابھی دک نہیں آیا ایک چیز اور ہمیں بتاتی جائیں کہ ڈیڈ لائنز کون سے مائل سٹونز ہیں جو آپ لوگوں نے سیٹ کی ہیں اور جو ڈیڈ لائنز ان کے لیے کیا کیا رکھی ہیں رفلی اگر ہم چچے ہیں جو شورٹ ٹرم اس فرط یہ ہے کہ اگلے کچھ مہینوں میں رفلی تین چار مہینوں میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہر پیلر کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے ہم نے سینٹرلی اپرووڈ ٹارگٹس آسائن کرنا ہے سب سے ایک پہلا جو ہم ایک ڈیجیٹل پاکستان کا جو ایک وشن ہے سب سے پہلا جو آؤٹپورٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ ٹارگٹس اور ان کے ساتھ مائل سٹونز اور اونرشپ شیئر کرنا یہ جو پانچ ایریاز آپ نے ایڈینٹیفائی کی ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کون سے آپ کے خیال میں جو جلدی امپلیمنٹ ہونے والے ہیں شورٹ ٹرم گولز اور کون سے جو لانگ ٹرم گولز ہر پیلر میں کچھ چیزیں ہیں جو جلدی ہو سکتی ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو بہت لانگ ٹرم ہیں جس طرح میں ایڈوکیشن کے ہم نے بات کی تھی ایڈوکیشن میں کچھ چیزیں ہیں جس طرح شورٹ ٹرم سکلز جو تین تین چھے چھے مہینے کے اندر آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں جلدی ہو سکتی ہیں کرکلوم اس کو چینج کرنا اس کا ایمپیکٹ دیکھنا اس کا ایمپیکٹ دیکھنا it's a long term game یونیورسٹی ایسی بنانا جو آپ کی فیوچر مطلب ہمیں ایک نسٹ نہیں چاہیے ایک نسٹ نہیں چاہیے ہمیں اس طرح کی ہمیں یہاں پر بھی mits تو چاہیے ہیں بالکل جی پاکستان institute of technologies ہمیں چاہیے ایسی چیزیں جو جلدی ہو سکتی ہیں کچھ ایسی چیزیں جو جلدی ہو سکتی ہیں کچھ ایسے دارے ہیں جلدی رضالت دکھائے جا سکتے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو آپ بات کریں اس کے اوپر ٹائم لگا کے چیزیں جلدی ہو سکتی ہیں ان کو پھر ہمیں شاری کرنا ہے تو یہ روڈ مپ دکھانا بہت ضروری ہے تو یہاں ایسی چیزیں ایسی چیزیں جلدی ہو سکتی ہیں جلدی ہو سکتی ہیں جلدی ہو سکتی ہیں میں یہ بولتی رونگی کہ جب تک ہم confidence کے ساتھ جلدی ہو ایک کمپنی کا ایمیجن کریں تو دیکھیں بات یہ ہے چیزیں آپ کو بتائیں اس کے اوپر revenue targets ان چیزوں کے اوپر ہم سکتی ہیں ہمیں یہ کرنا ہے نمبر تو ہم نہیں کہا سکتے لیکن کوئی دماغ میں کہ future contribution to the economy if we get this right future contribution to the economy اس جگہ سے massively آئے گی ہمیں لیکن we have to get it right انشاءاللہ بہت شکریہ تانیا وگدی ہماری دعائیں یہ ہیں جو ویجن آپ لے کر چل رہی ہیں جس طریقے سے عمران خان صاحب نے آپ پر اعتماد کا اظہار کیا ہے تو پوری قوم کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں ہم سب یہی چاہتے ہیں یہ پروجیکٹ ہے یہ complete ہو مکمل ہو اور اس سے پاکستان کو بہت سا فائدہ پہنچیں بہت شکریہ آج کی پروگرام میں اتنا ہی اللہ حافظ